بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نئی بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں سلیس اور سہل زبان میں اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر آٹھ پڑھیں گے پانچ عادتیں جن سے توبہ کرو انسان کو اللہ کی طرف سے مولت ملی ہوئی ہے اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں چلے گا کسی کو اپنا رہبر نہیں بنائے گا غافلوں کے ساتھ اندھیر غار میں گرے گا اور گناہگاروں کے ساتھ صبح کرے گا تو وہ روز بھی آئے گا جب اللہ اس کے گناہوں کا نتیجہ اس کے سامنے لائے گا اور اسے غفلت کے پردوں سے نکالے گا تو یہی انسان اس چیز کی طرف بڑھے گا جس سے یہ بھاگتا تھا اور اس چیز سے مو مولے گا جس کی طرف اس کا رخ رہا کرتا تھا ایسے لوگوں نے اپنی پسندیدہ چیزیں پاک اور اپنی خواہشیں پوری کر کے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھایا بس اسی مقام سے میں خود بھی ڈرتا ہوں اور تمہیں بھی ڈراتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنی ذات سے فائدہ اٹھا حاصل کرے اس لیے کہ آنکھوں والا وہ ہے جو سنے تو غور بھی کرے دیکھے تو حقیقت کو پہچان لے اور عبرتوں سے سبق حاصل کرے سیدھے اور روشن راستے پر چلے اور گھڑوں میں گرنے اور شبے میں پڑھنے سے بچتا رہے وہ جو گمراہ ہیں وہ تو چاہیں گے کہ تم حق کا ساتھ چھوڑو اپنی بات سے پھر جاؤ اور سج بولنے سے خوف کھاؤ وہ چاہیں گے کہ تمہیں اپنے اوپر قابو پانے کا موقع نہ دیں اے سننے والے اپنی مدھوشی سے ہوش میں آ غفلت کی نین سے جاگ اور دنیا کے سامان کیلئے دوڑ دھوپ کم کر اور جو سچی باتیں ہیں نبی امی کی زبان سے تیرے پاس پہنچی ہیں ان پر اچھی طرح سوچ بچار کر کیونکہ انہیں اختیار کرنا ضروری ہے اور ان سے چھٹکارہ بھی نہیں ہے اگر کوئی ان باتوں کے خلاف چلے تو تو اس سے مو پھیر کے دوسری راستے پر چل پڑ اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دے فقر کرنا چھوڑ دے خود کو بڑا سمجھنا ختم کر دے قبر کو یاد رکھ کے تجھے اسی راستے سے گزرنا ہے تو جیسا کرے گا ویسے ہی پھل پائے گا اور جیسا بوئے گا ویسے ہی کٹے گا جو سمان آج آگے بھیجے گا وہی کل تجھے ملے گا قدم آگے بڑھانے کے لیے راستہ بنا لے اور کل کے لیے سمان آج ہی تیار کر لے اے سننے والے ڈر خوف کر کوشش کر اے غافل کوشش کر تجھے یہ خبر وہی کر سکتا ہے جسے خود بھی خبر ہے دیکھو قرآن مجید میں خدا نے مجھے کچھ خدا نے دیکھو قرآن مجید میں خدا نے کچھ اصول بتائے ہیں جن کو بدلہ نہیں جا سکتا اور جن کی بنا پر وہ انعام دیتا ہے یا سزا دیتا ہے ان کی وجہ سے وہ رضا مند ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے ان اصولوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کتنی عبادت کرے اور کتنے خلوص سے ان پر عمل کرے میں دو چار عادتیں بتاتا ہوں کہ اگر یہ عادتیں انسان میں موجود ہیں اور ان کو چھوڑے بغیر اور ان پر توبہ کیے بغیر مر جائے تو خدا کے سامنے حاضر ہونا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا ایک تو یہ کہ عبادت میں سوچتا ہوں کہ کوئی اور بھی اللہ کا شریک ہے دوسرے یہ کہ کسی کی جان لے کر اپنا غصر تھنڈا کیا ہو تیسرے یہ کہ دوسرے کے کام پر عیب لگایا ہو چوتھے یہ کہ دین میں کوئی نئی رسم جاری کر کے اپنا کام نکالا ہو اور پانچویں یہ کہ لوگوں سے دو رخی چال چلتا ہو یا کچھ لوگوں سے کچھ کہتا ہو اور دوسرے لوگوں سے کچھ ان باتوں کو سمجھ لو کیونکہ یہ مثالیں ان سے ملتے جلتے لوگوں کے لئے رہنوما ہوا کرتی ہیں جو چوپائے ہیں ان کی زندگی کا مقصد اپنا پیٹ بھرنا ہے جو دریندے ہیں ان کی زندگی کا اصول ایک دوسرے کو پھاڑ کھانا ہے جو عورتیں ہیں ان کا سارا زور بناو سنگھار اور فساد برے مومن وہ ہیں جو غرور اور گھومن سے دور رہتے ہیں جو مہربان ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ تقریر اس وقت کی جب وہ بسرہ کی طرف جا رہے تھے جہاں بعد میں وہ جنگ ہوئی جو جنگ جمل کہلائی اور جس میں ہزاروں جانے گئیں ہم رسول سے کس طرح قریب ہیں اقل مند وہ ہے جو دل کی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لیتا ہے اور اس کی اونچ نیچ کو پہچان لیتا ہے دعوت دینے والے نے دعوت دی اور حفاظت کرنے والے نے حفاظت کی اب تمہارا فرض ہے کہ دعوت دینے والے کی آواز پر اٹھ کھڑے ہو اور حفاظت کرنے والے کے قدموں کے نشان پر چلو لوگ فتنوں کے دریاں میں ڈوب گئے ہیں اور رسول کی سنت کو چھوڑ کر نئی نئی رسمیں اجاد کر لی ہیں جو مومن ہیں وہ چپ چاپ وہ چپ سادے بیٹھے ہیں اور بھٹکے ہوئے جھوٹے لوگ بولنے لگے ہیں ہم رسول سے اس طرح قریب ہیں جیسے بدن پر لباس ہوتا ہے ہم ان کے خزانہ دار ہیں اور ان کے دروازے ہیں اور یوں بھی گھروں میں دروازوں ہی کے راستے آیا جاتا ہے جو دروازوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے آئے وہ چور کہلاتا ہے اسی خدبے کا ایک حصہ انہی قرابتداروں کے بارے میں قرآن کی نفیس آیتیں اتری ہیں وہی اللہ کے علم کے خزانے ہیں لہذا جب بولتے ہیں تو سج کہتے ہیں اور جب چپ رہتے ہیں تو کسی اور کو بات میں تو کسی اور کو بات میں پہل کرنے کا حق نہیں ہوتا ہر قوم کے رہنما کا فرض ہے کہ اپنے پیچھے آنے والوں سے سج بولے اپنی اقل کو کم نہ ہونے دے آخرت کی طرف جانے والوں میں شامل ہو کیونکہ وہ ادھری سے آیا ہے اور اسے پلٹ کر ادھری جانا ہے یقیناً دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور دیکھ کر عمل کرنے والے کا عمل جب شروع ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عمل اس کے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں اگر فائدہ مند ہے تو اسے انجام دیتا ہے اور اگر نقصان دے تو باز ریتا ہے جسے علم نہ ہو اور وہ عمل کرے تو وہ ایسے غلط راستے پر چل نکلتا ہے کہ جس قدر راستہ تیہ کرتا جاتا ہے منزل سے دور ہوتا جاتا ہے البتہ علم کے ساتھ عمل کرنے والا صاف اور روشن راستے پر چلتا ہے اس لئے دیکھنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے اور یاد رکھو کہ انسان جیسا باہر سے نظر آتا ہے اندر سے بھی ویسہ ہی ہوتا ہے جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے اور جس کا ظاہر خراب ہوتا ہے اس کا باطن بھی خراب ہوتا ہے سچے رسول نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بندے کو دوست رکھے اس کے ایمان پر اس کے ایمان پر ہونے کی وجہ سے لیکن اس کے عمل سے بیزار رہے اور کبھی عمل کو دوست رکھے اور عمل کرنے والے سے بیزار رہے اس کے ایمان پر نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عمل ایک اگنے والے سبزے کی طرح ہے اور سبزہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا جبکہ پانی ترہ ترہ کا ہوتا ہے لہٰذا جہاں پانی اچھا ہوگا پیداوار بھی اچھی ہوگی اور پھل بھی میٹھے ہوں گے اور جہاں پانی برا ہوگا پودے بھی برے ہوں گے اور پھل بھی کڑوا ہوگا چمگارڑ کیسا عجیب و غریب ہے ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کے متعلق علم کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور جس کی عظمت نے عقل کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے لہٰذا یہ عقل اس کی سلطنت کی حدوں تک نہیں پہنچ پاتی اللہ ہی حق ہے اور اس نے ہر ہم پر یہ بات کھولی ہے کہ حق کیا ہے وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ کھلا ہوا ہے اور سامنے ہیں جو آنکھوں کو نظر آتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ عقلیں اس کی سرحد مقرر کریں اور وہاں تک جا پہنچیں اور پھر بتائیں کہ وہ کیسا ہے نہ سمجھ بوچ کے سمجھ بوچ کے لیے ممکن ہے کہ اس کی مقدار مقرر کریں اور پھر بتائیں کہ وہ کتنا ہیں یہ جو اس کی مخلوق اسے بتاتے ہوئے اس کے سامنے کوئی مثال نہ تھی نہ کسی سے اس نے مشورہ لیا تھا اور نہ کسی نے اس کا ہاتھ بٹایا تھا اس نے جو کچھ بنایا اور اکیلہ اس نے جو کچھ بنایا اکیلے اسی کے حکم سے بنا اور اس طرح جو کچھ بھی بنا وہ اس کے آگے جھک گیا اس مخلوق نے اس کے حکم کو مانا مخالفت نہیں کی اس کی تعمیل کی مضاہمت نہیں کی اس نے یہ تمام چیزیں بڑی باریکیوں سے بنائی ہیں جن کے بنائے جانے میں اسی کی عجیب سوچ شامل ہے اس کی ایک مثال چمگادڑ ہے سورج کی روشنی کا دامن ہر چیز کے لئے پھیلا ہوئے لیکن یہی روشنی چمگادڑ کی آنکھوں کو سکلیڑ دیتی ہے اور رات کا اندھیرہ جو ہر ایک کے آنکھوں پر نقاب ڈال دیتا ہے چمگادڑ کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے خدا نے اسے سورج کی روشنی میں نکلنے سے روک دیا ہے دن میں وہ اپنی آنکھوں پر پلکوں کا پردہ ڈالے رہتا ہے لیکن رات کے اندھیرے کو وہ اپنا چراغ بنا کر کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے اندھیرے اس کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتے اور نہ گھڑا ٹوب تاریخی اس کو راستہ ڈھوننے سے باز رکھتی ہے مگر جب سورج اپنے چیرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور دن کے اجالے اُبھرنے لگتے ہیں اور کرنے بجو کے بھٹ کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں تو یہ اپنی آنکھوں پر پلکوں کا پردہ ڈال لیتا ہے اور رات کے اندھیرے میں جو کچھ بچا کر رکھا تھا اس پر گزارا کرتا ہے کیا کہنا اس معبود کا جس نے اس کے لئے رات کو دن اور روزی کی تلاش کا وسیلہ بنا دیا اور دن کو سکون اور آرام کا وقت قرار دیا اس کے لئے گوشت کے ایسے بازو بنائیں جن کے سہارے وہ اڑتے وقت اونچا ہوتا ہے یہ بازو ایسے نرہ میں جیسے انسان کے کان کی لوئے ہیں جن میں نہ ہڈیاں جن میں نہ ہڈیاں ہیں نہ مگر رگے ساف نظر آ رہی ہیں اس کے دو بازو ہیں جو اتنے نازوک بھی نہیں کہ پھڑتے بڑھاتے وقت پھڑ جائیں اور اتنے بھاری بھی نہیں کہ اڑنے میں رکاوٹ ڈالیں جب وہ اڑتا ہے تو اس کا بچہ اس سے چمٹا رہتا ہے اور اس کی پنہ میں رہتا ہے ماں جب نیچے اترتی ہے تو بچہ ساتھ ہوتا ہے اور جب اوپر اٹتی ہے تو بچہ ساتھ بلند ہوتا ہے اور اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا بدن مضبوط نہ ہو جائے اس کے پر اس کا مضبوط اس کے پر اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں اور وہ اپنی روزی کے راستوں اور ضرورت کے ٹھکانوں کو پہچان نہ لے پاک ہے وہ پروردگار جو کسی اور کے نمونے کے بغیر ہر شئے کا پیدا کرنے والا ہے آنے والے فتن اقتباس خدبے کا ایک حصہ ایمان کا راستہ سب راستوں سے زیادہ چمکتا دمکتا اور تمام چراغوں سے زیادہ روشن ہے ایمانی تو ہے جو ہمیں نیکیوں کے راستے پر چلاتا ہے نیکیاں ہیں تبھی نیکیاں ہیں تبھی تو ہمیں ایمان کی پہچان ہے ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے علم ہمیں موت سے ڈرنے کا احساس دلاتا ہے موت سے دنیا کے سارے جھنجٹ ختم ہو جاتے ہیں مگر اسی دنیا کے راستے آخرت میں پہنچا جاتا ہے وہ جنہیں اللہ نے بنایا ان کے لئے قائمت سے ادھر کوئی منزل نہیں ہے اور وہ سب کی اور وہ سب اسی آخری پڑاؤ کی طرف تیزی سے چلے جا رہے ہیں اسی خدبے کا ایک اور حصہ وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آخری منزل کی طرف چل پڑے جو جس گھر کا مستحق وہیں رہے گا نہ اسے دوسرے گھر سے بدل سکتے ہیں اور نہ اس گھر کے باہر نکل سکتے ہیں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ان دونوں باتوں سے اللہ کو محبت ہے اور اسے پسند ہے یہ باتیں موت سے قریب نہیں کرتی اور روزی کو کم نہیں کرتی تمہیں چاہیے کہ خدا کی کتاب پر عمل کرو کیونکہ وہ مضبوط رسی کی طرح ہے وہ روشنی کی وہ روشنی پھیلانے والا نور ہے اس میں ایسی شفاہ ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں پیاد بجانے والی سہرابی ہے جس نے اس کتاب پر عمل کیا وہ اس کی حفاظت میں آ گیا جو اس نے وابستہ ہوا اس کے گناہ معاف ہوئے اس میں کوئی جھول نہیں جسے سیدھا کیا جائے اس میں گمراہی نہیں کہ اسے سیدھے راستے پر لائے جائے اسے کتنا ہی پڑھو کتنا ہی سنو یہ پرانی نہیں ہوتی جو کوئی اس جیسی بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے جو کوئی اس پر عمل کرتا ہے وہ آگے ہی بڑھتا جاتا ہے اس موقع پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں یہ بتائی کہ یہ فتنہ کیا ہے اور آپ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا تھا اس پر حضرت علیہ علیہ السلام نے کہا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ ایک بار کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے تو اس کے بعد انہیں کبھی آزمایاں نہیں جائے گا اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس وقت میں سمجھ گیا کہ جب تک رسول اللہ ہمارے درمیان ہے ہم پر فتنہ نہیں آئے گا چنانچہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا فتنہ ہے جس کی اللہ نے آپ کو خبر دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے علی یہ امت میرے بعد فتنے میں مبتلا ہوگی تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اہت کے دن جب شہید ہونے والے مسلمان شہید ہو چکی تھے شہادت مجھ سے روک لی گئی تھی اور اس بات پر میری پریشانی دے کر آپ نے یہ نہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں بشارت ہو کہ تم بھی شہید ہوگے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یوں ہی ہو کر رہے گا مگر یہ کہو کہ اس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی تو میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ صبر کا نہیں خوشی اور شکر کا موقع ہوگا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی حقیقت یہ کہ لوگ میرے بعد مال اور دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور خدا پر اپنے دین کا احسان جتائیں گے اس کی رحمت کی عارضو تو کریں گے لیکن اس کے عذاب سے نڈر ہو جائیں گے جھوٹے شک اور شبہ کرنے لگیں گے غافل کر دینے والی خواہشیں کرنے لگیں گے اور انہی باتوں کی وجہ سے حرام کو حلال کر لیں گے یہ لوگ شراب کو انگور اور خجور کے پانی کا نام دیں گے حرام مال کو حدیعہ کہنے لگیں گے اور اسی طرح سوت کو تجارت کا نام دے کر ان سب کو جائز سمجھ لیں گے میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس وقت لوگوں کو کس درجے پر سمجھوں کیا یہ سمجھوں کہ انہوں دین چھوڑ دیا وہ فتنے میں مبتلا ہوئے آپ نے فرمایا انہیں فتنے میں مبتلا سمجھنا اقتباس اگر تم اپنے کسی بھائی کے عیب چھپاتے ہو تو صرف اس خیال سے کہ وہ بھی اسی طرح تمہارے عیب چھپائے گا ایک اقتباس دنیا کا کام ہے کہ صبح کو کسی کی دوست بن کر اس کی طرف سے بدلے لینے لگتی ہے اور ہے تو شام ہوتے وہ ہوتے ایسی انجان بن جاتی ہے جیسے کوئی جان پہچانی نہ ہو آخرت کی تیاری ساری تعریف اللہ کی کہ اسی تعریف سے اس کی یاد کا دروازہ کھلا ہے اسی تعریف سے اس کی عنایت اور رحمت اور بڑھتی ہے اور یہی تعریف اس کی نعمت اور عظمت کا راستہ دکھاتی ہے اے اللہ کے بندوں جو لوگ جا چکے جو جا چکے وقت ان کے ساتھ جس طرح پیش آیا باقی رہ جانے والوں کے ساتھ بھی ویسا ہی پیش آئے گا جو وقت گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئنے کا اور موجودہ وقت میں جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں جو کام اس نے شروع میں کیے آخر میں بھی کرے گا اس کے ظلم تم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رہے ہیں ان کے پرچم آگے پیچھے جاتے ہیں گویا تم آخری دن سے جڑے ہوئے ہو جو تمہیں اس طرح تیزی سے حکائے لیے جا رہا ہے جیسے حکانے والا ان اونٹیوں کو حکاتا ہے جن کا دودھ سات مہینوں سے خوشک ہو جو شخص خود اپنی ذات کو سمارنے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے وہ اندھیروں میں بھڑکتا رہ جاتا ہے اور تباہی میں اُلَج جاتا ہے شیطان اسے گناہوں میں ڈبو دیتا ہے اور اس کے برے کاموں کو بنا سمار کر دکھاتا ہے جو لوگ نیک عمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ان کا سفر آخر جنت میں تمام ہوتا ہے اور جو گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کا خاتمہ دوزخ میں ہوتا ہے اے اللہ کے بندو یاد رکھو کہ نیکی ایک مضبوط قلعہ ہے اور بدی ایک کمزور چار دیواری ہے کہ جو نہ اپنے رہنے والوں کو تباہیوں سے بچا سکتی ہے اور نہ پناہ مانگنے والوں کی حفاظت کر سکتی ہے جان لوگ کے گناہوں کا ڈنک نیکی ہی سے نکالا جا سکتا ہے اور پختہ ایمان کے ذریعے ہی سب سے اونچی منزل حاصل ہو سکتی ہے اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو خود اپنی ذات کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جو تمہیں بہت پیاری اور نہایت عزیز ہیں کیونکہ اللہ تمہیں سچائی کا راستہ صاف صاف دکھا چکا ہے اور اس راستے کو روشن کر چکا ہے لہٰذا اب دونوں میں سے ایک چیز چل لو یا تو ہمیشہ کی بدنصبی یا ہمیشہ کی خوشی تمہیں چاہیے کہ ان ہمیشہ رہنے والے دنوں کے لئے آج مٹ جانے والے دنوں کے دورانی ضرورت کا مال ازباب جمع کر لو تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ راستے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے تمہیں چل پڑھنے کا حکم دیا جا چکا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ چل پڑھنے میں جلدی کرو تم تو ان کافلوں جیسے ہو جو راستے میں ٹھہر جاتے ہیں اور جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کوچ کا حکم کب دیا جائے گا ہوشیار جسے آخرتی کے لئے بنایا گیا ہو اسے اس دنیا سے کیا لینا دینا جس دولت سے اسے جلدی محروم کر دیا جائے گا اس دولت سے اسے کیا حاصل اس کا تو بس حساب کتاب اس کے ذمہ رہ جائے گا اللہ کے بندوں اللہ نے جس بھلائی کا وعدہ کیا ہے اس کا ساتھ نہ چھوڑو اور جس برائی سے روکا ہے اس کی طرف مت بڑھو اے اللہ کے بندوں اس دن سے ڈرو جب تمہارے کاموں کی چھان پھٹک ہوگی اس روز سب کچھ لرس اٹھے گا یہاں تک کہ بچے بھی خوف سے بوڑے ہو جائیں گے اے اللہ کے بندے اے اللہ کے بندوں یاد رکھو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا نگران ہے تمہارا آنگنگ تم پر نگاہ رکھے ہوئے کاموں اور تمہاری سانسوں تک کا حساب رکھ رہے ہیں رات کا اندھیرہ بھی ان کو نہیں چھپا سکتا بند دروازوں کی آڑ میں بھی تم ان سے چھپ کر نہیں رہ سکتے یہ سمجھ لو کہ آنے والا کل گزرنے والے آج سے زیادہ قریب ہے آج کا دن اپنا سب کچھ لے کر چلا جائے گا اور آنے والا کل اس کے پیچھے پیچھے لگا ہے اور آیا ہی چاہتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے ہر ایک زمین کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں ہر جہاں ہر ایک اکیلہ رہ جائے گا چاہو تو اسے قبر کہلو اس تنہائی کے گھر وحشت کی قیامگاہ اور اس اکیلے پن کی جلا وطنی کا کیا حال بیان کیا جائے تصبر کرو کہ قیامت کی گونج تم تک پہنچ چکی ہے اور قیامت تمہیں اپنے گھیرے میں لے چکی ہے اور تمہیں آخری فیصلے کے لیے قبروں سے نکالا جا چکا ہے وہ جگہ آ گئی جہاں کوئی جھوٹ کام نہیں آ رہا ہے تم ہیلے بہانے بیکار تمام ہیلے بہانے بیکار جا رہے ہیں سج بات ثابت ہو چکی ہے اور تمہارا کیا کیا دھرہ تمہارے انجام تک پہنچا چکا ہے لہٰذا عبرتوں سے نصیت حاصل کرو زمانے کی انقلاب سے سیکھو اور جو کوئی بھی تمہیں خبردار کر رہا ہے اس کی بات سے فائدہ اٹھاؤ اقتباس یہ دنیا اس شخص کے لیے سب سے برا گھر ہے جو اسے برا نہ سمجھے اور اس میں رہ کر اس سے ڈرتا نہ ہو ایک اقتباس تمہیں چاہیے کہ جو شخص دوسروں کی عیب جان لے وہ اپنی زبان بند رکھے کیونکہ اسے خود اپنے گناہ اچھی طرح معلوم ہے اچھا پڑوسی میں تمہارا اچھا پڑوسی بن کر رہا اور جہاں تک ہو سکا تمہاری حفاظت کرتا رہا اور تمہیں ذات کے اور تمہیں ذلت کے پھندوں اور ظلم کے بندنوں سے آزاد کیا یہ صرف تمہاری تھوڑی سی بھلائی کے شکریہ میں تھا جبکہ میں تمہاری ان بہت سی برائیوں کی طرف سے آنکھیں پھیرے رہا جنہیں میں نے دیکھ لیے تھا اور جو میری موجودگی میں ہوتی رہیں ایک اقتباس عبرتوں سے نصیت حاصل کرو زمانے کی انقلاب سے سیکھو اور جو کوئی بھی تمہیں خبردار کر رہا ہے اس کی بات سے فائدہ اٹھاؤ اللہ کی تعریف اللہ کے حکم میں انصافی انصاف ہے اور حکمتی حکمت ہے وہ خوش ہے تو اسی میں امان ہے اور رحمت ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو علم اس سے وہ فیصلہ کرتا ہے تو علم سے اور معاف کرتا ہے تو نرمی سے پروردگار تو جو کچھ لے لیتا ہے وہ جو کچھ دے دیتا ہے تو جو شفا دیتا ہے اور جو امتحان لیتا ہے میں ان سب پر تیری تعریف کرتا ہوں ایسی تعریف جو تجھے بہت پسند ہو نہایت محبوب ہو اور ہر تعریف سے بڑھ کرو اتنی تعریف کے ساری کائنات اس سے بھر جائے اور جہاں تک تو چاہے وہاں تک پہنچے ایسی تعریف جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور نہ تجھ تک پہنچنے سے روکی جا سکے ایسی تعریف کے جسے گنا جائے تو گنتی ختم تو گنتی ختم نہ ہو اور یوں جاری رہے کہ کبھی تمام نہ ہو تو کتنا بڑا ہے ہم نہیں جانتے مگر اتنا جانتے کہ تو موجود ہے اور ساری دنیایں تیرے ارادے سے قائم ہیں تیرے لئے نہ غنودگی ہے اور نہ نیند نہ کوئی نظر تجھ تک پہنچ سکتی ہے اور نہ دیکھنی کی قوت تجھے پا سکتی ہے البتہ تُو ہر نگاہ کو دیکھ رہا ہے اور عمروں کا شمار کر چکا ہے لوگوں کے ماتھوں سے پہروں تک سب کچھ تیری گرفت میں تُو نے جو کچھ بنایا ہم اسے دیکھ رہے ہیں تیری قدرت پر حیران ہے اور تیری ان بڑی سلطنت پر تیرے گنگار ہیں لیکن یہ سب تو کچھ بھی نہیں تیری جو مخلوق ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے جس تک ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی اور جس کے قریب جا کر ہماری عقل ٹھہر گئی ہے اور جہاں ہمارے اور تیری مخلوق کے بیچ پردے پڑے ہوئے ہیں وہ تو کہیں زیادہ عظیم ہے لہٰذا اگر کوئی اپنا دل ہر طرح کے وہم سے خالی کر لے غور اور فکر سے کام لے اور سمجھنا چاہے کہ تُو نے یہ کائنات کیسے پھیلائی رنگ رنگ کی مخلوق کیسے پیدا کی اور فضاؤں میں آسمان کو کیسے بچھایا اور پانی کی موجوں پر زمین کو کس طرح پھیلائیا تو اس کی نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی عقل ہار جائے گی کان دنگ رہ جائیں گے اور فکر اپنا راستہ بھول جائے گی اقتباس جو باتیں تم نہیں جانتے انہیں مو سے نہ نکالو کیونکہ زیادہ تر سچائی انہی چیزوں میں جن سے تم بے خبر ہو پیغمبروں کی باتیں کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں خدا کی قسم وہ جھوٹے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو رحمت کا امیدوار ہو اس کے عمل میں اس خواہش کی جھلک نظر نہ آئے ہر امیدوار کے کردار میں امید کی کرن نظر آ جاتی ہے لیکن اللہ سے لگائے جانے والی امید نہیں جھلکتی کیونکہ اس میں کھوٹ ہوتی ہے اسی طرح ہر ڈر اور ہر خوف نظر آ جاتا ہے سوائے خوف خدا کے کیونکہ یہ خوف کیونکہ یہ خوف کمزور کر دیتا ہے انسان اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے اور بندوں سے چھوٹی آرزویں وابستہ کرتا ہے لیکن بندوں کے ساتھ جس طرح پیش آتا ہے اللہ کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتا تو آخری یہ کیا ہے کیا جاتا ہے کیا تم نے کبھی سوچا کہ رحمتوں کی امید کے دعوے میں تم جھوٹے تو نہیں یا یہ کہ تم اسے اپنی امیدوں کا مرکز ہی نہیں سمجھتے اسی طرح اگر انسان اپنے جیسے کسی انسان سے ڈرتا ہے تو اس سے خوف اس سے خوف جیسی صورت اختیار کرتا ہے لیکن اللہ کے لئے وہ صورت اختیار نہیں کرتا بندوں سے اپنے خوف کا سعودہ نقد کرتا ہے اور اللہ سے خوف کا سعودہ ادھار رکھتا ہے اور وعدوں پر ٹالتا رہتا ہے یہی حال اس شخص کا بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ دنیا بہت بڑی دنیا بہت بڑی جگہ ہے لہٰذا اس کے دل بھی دنیا کے لیے کے لیے بہت جگہ ہوتی ہے اور وہ دنیا کو آخرہ سے بڑھ کر سمجھنے لگتا ہے سارا دھیان اسی کی طرف لگا رہتا ہے اور دنیا کا غلام بن کر رہ جاتا ہے یقیناً رسول اکرم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ان کی ذات تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں دنیا کے عیب اس کی برائیاں اور اس کی رسوائیاں اور برائیاں دکھاتی ہیں کیونکہ دنیا کے پھیلے ہوئے دامن ان سے الگ کر لیے گئے ہیں البتہ یہی دامن غیروں کے لیے بچھا دی گئے ہیں دنیا کی لذت آپ کی ذات سے چھوڑا دی گئی ہو اور اس کے بناوں سنگھار سے آپ کا رخ پھیر دیا گیا دوسری مثال حضرت نوسیٰ کی ہے جنہوں نے خدا سے کہا تھا کہ پروردگار میں تیری طرف ملنے والی ہر نعمت کا محتاج ہوں خدا کی قسم انہوں نے صرف روٹی مانگی تھی یوں وہ زمین سے اگنے والی ساگ پاتھ کھاتے تھے اسی لیے وہ بہت تھی دبلے پتلے تھے اور ان کے پیٹ کی نرم اور نازک جلد سے سبزی کا رنگ جھلکتا تھا تیسری مثال دعوت علیہ السلام کی ہے جن پر زبور جیسی کتاب اتری اور جو اہل جنت کے اچھی آواز والے قاری ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں کی ٹوکرییں بنا کر اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو انہیں بیچ کر میری مدد کرے پھر اس کی جو قیمت ملتی تھی اس سے جو کی روٹی کھاتے تھے اس کے بعد چاہو تو حضرت عیسیٰ کا حال سناؤں جو پتھر کو تکیہ بناتے تھے خردورہ لباس پہنکتے تھے اور معمولی غزہ پر گزارہ کرتے تھے ان کے کھانے میں سالن کی جگہ بھوک تھی اور رات کو چراغ کی جگہ چاندنی تھی سردیوں میں وہ زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں میں پناہ لیتے تھے اور جو سبزی چوپاؤں کے لیے اکتی ہے وہی ان کے پھل اور پھول تھے ان کی بیوی نہ تھی جو انہیں دنیا کے معاملوں میں الجھاتی ان کے بچے نہ تھے جو انہیں زمانے کی فکر میں ڈالتے ہیں ان کے پاس دولت نہ تھی جو ان کا دھیان بھٹکاتی انہیں کوئی لالچ نہ تھی جو زلت کا سبب بنتی ان کے دو پاؤں ہی ان کی سواری تھے اور دو ہاتھی ان کے خادم تھے تم لوگ اپنے پاک اور پاکیزہ پیغمبر کے قدموں کے نشان پر چلو کیونکہ نبی جیسی زندگی گزارنے کے لیے پیغمبر اسلام کی ذات سب سے اچھا نمونہ ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے ان کی مثال سب سے زیادہ ڈھارز بندھاتی ہے ان کے قدموں کے نشان پر چلنے والے ہی اللہ کو سب سے پیارا ہے انہوں نے دنیا سے اپنا بہت تھوڑا سا حصہ لیا اور کبھی دنیا کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا دنیا کے تمام لوگوں میں وہ سب سے زیادہ بھوک میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے تھے انہیں دنیا پیش کی گئی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دی انہیں معلوم تھا کہ اللہ کو کونسی چیز نہ پسند ہے تو وہ بھی اس چیز سے نفرت کرتے تھے اللہ جس چیز کو گرا پڑا سمجھتے تھا وہ بھی اسے گھڑیا سمجھتے تھے اور اللہ جس چیز کو حقیر جانتا ہے وہ بھی اسے حقیر حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اگر ہم صرف یہی ایک چیز ہو کے ہم اس شے کو چاہنے لگے ہیں جسے اللہ اور رسول برا سمجھتے ہیں اور اس چیز کو بڑا سمجھنے لگے جسے وہ حقیر جانتے ہیں تو خدا کی نافرمانی اور حکم عدولی کیے لیے یہ کیا کم جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور غلاموں کی طرف بیٹھتے تھے اپنے ہاتھ سے جوتی ٹاکتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیون لگاتے تھے بغیر پالان کے گھدے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بیٹھا کر سفر میں شریک کر لیا کر دیتے آپ یہ گھر کے دروازے پر کبھی ایسا پردہ پڑا ہوتا جس پر تصویر بنی ہوتی تو اپنی بھیوئیوں سے کہتے کہ اسے میری نظروں سے دور کر دو کیونکہ اس پر میری نگاہ پڑی تو دنیا اور اس کی سجاوٹ ذہن میں آئے گی اس طرح آپ نے دنیا سے دل لگانا چھوڑا اور اس کی یاد کو دل سے مٹایا آپ چاہتے تھے کہ دنیا کی بناوٹ اور سجاوٹ نظروں سے دور رہے تاکہ انہیں دنیا سے اچھا لباس پانی کی خواہش نہ ہو تاکہ وہ دنیا کو ٹھہرنی کی جگہ نہ سمجھیں اس میں رہ پڑھ لینے کی آرزو نہ کریں نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے دنیا کو ذہن سے نکال باہر کیا اسے اپنے دل سے دور کیا اور اسے اپنی نظروں سے اوجھل کر دیا اسی طرح اگر کسی کو کسی چیز سے نفرت ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر نگاہ ڈالنے سے یا اس کی باتیں سننے سے بھی نفرت کریں یقین یقیناً رسول اللہ کی زندگی میں وہ ساری باتیں پائی جاتی تھی جو دنیا کے ہر عیب اور یقیناً رسول اللہ کی زندگی میں وہ ساری باتیں پائی جاتی تھی جو دنیا کے ہر عیب اور قرابی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے خاص افراد سمیت بھوکا رہنا گوارہ کیا اور اللہ سے بہت قریب ہونے کے باوجود خود کو دنیا کی دل لبھانے والی چیزوں سے دور رکھا دیکھنے والے کو چاہیے کہ اقل کا چراغ لے کر دیکھیں اس طرح کی زندگی سے پروردگار نے اپنے پیغمبر کو عزت دی یا زلت کوئی کہے گا کہ اللہ نے ان کی توہین کی تو وہ جھوٹا ہے اور بوتان مانتا ہے اور اگر کہے کہ آپ کی عزت بڑھائی تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے مخالفوں کو اس طرح زلت دی کی ان کے لیے ساری دنیا کھول دی لیکن ان کو اپنے قریب ترین بندے سے دور رکھا اب ہر شخص کو رسول اکرم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے آپ کے قدموں کے نشان پر چلنا چاہیے اور آپ ہی کی منزل میں داخل ہونا چاہیے ورنہ تباہی سے محفوظ نہ رہ سکے گا پروردگار نے پیغمبر اسلام کو جنت کی خوشخبری سنانے والا اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور قیامت کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا آپ دنیا سے بھوکے گئے مگر آخرت کی منزل میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوئے آپ نے اپنے لئے امارتیں نہیں کھڑی کی اور دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے پروردگار کی آواز پر سر جھکا دیا یہ خدا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا رہبر دیا جس کی طرح ہمیں جینا چاہیے اور ایسا قائد دیا جس کے قدموں کے نشان پر ہمیں اپنے قدم جمانے چاہیے خدا کی قسم میں میں نے اب رفو گھر کو دیتے ہوئے شرم آنے لگیے کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ اسے پھینک کیوں نہیں دیتے تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا صبح ہو جائے تب بھی مسافروں کو احساس ہوتا ہے کہ رات کے سفر میں کتنے فائدے تھے